حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عورتیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا نے اٹھا کر لے گیا ایک نے اپنے ساتھی سے کہا تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا ہے دوسرے نے کہا نہیں تیرے بچے کو لے گیا ہے دونوں نے حضرت دعود علیہ السلام کے پاس مقدمہ اپنا مسئلہ پیش کیا حضرت دعود علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں پیش لا کر دیا پھر وہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئی انہوں نے فرمایا چھوٹی لاؤ میں اس کے دو تکڑے کر کے تم دونوں کو دے دوں چھوٹی نے کہا نہیں اللہ تم پر رحم کرے وہ اسی کا بیٹا ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں پیش لا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت دعود علیہ السلام نے غالباً بچے کی مشابہت بڑی عورت کے ساتھ دیکھی یا بچے کو بڑی عورت کی گود میں دیکھا اور اس وجہ سے اجتہاد کر کے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کے برخلاف حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیلے سے کام لیا اور آزمائش کر کے عمر باطنی کو معلوم کیا اور چھوٹی کی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائش اور امتحان لے کر یعنی باطنی قیفیت اور باطنی امور کو دیکھ کر اور اس کو جانچ کر اس پر غور و فکر کر کے یہ معلوم کیا اور چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا برحال قرآن مجید اور حدیث صحیح کی ان مثالوں سے وضاحت ہوتی ہے کہ کسی پیش آمدہ مسئلے میں یعنی کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے جو قوائد شریعہ کے مطابق غور و فکر کر کے کوئی حل بیان کیا جا سکتا ہے تو اس کو اجتحاد کہا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان قرآن مجید سے اجتحاد کے کرنے پر بے شمار دلائل موجود ہے